دیکھئے پروگرام عوام کی رائے میڈم نگت اقبال کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ نگت اقبال میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے دل منارہ پاکستان میں جو کہ صبح آٹھ بجے سے لے کے چار بہر تک بند تھا اور آئے ابھی ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں میرے ساتھ رہیے گا ہمارے پاکستان کب سے آئے ابھی تقریبا گھنٹہ ہو گئے ہم لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے اور ابھی یہ کھل گیا آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے آئے ہیں انجوائے کرنے آئے ہیں بچوں کو دکھانے آئیں بچوں کو دکھانے آئیں گے ابھی انجوائے کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ اللہ علیکم کان سے آپ میں یادگر سے یادگر سے پاس سے کب سے آئے میں مجھے تقریباً پندرہ بیس میں دوستوں کے ساتھ آئے ہیں اچھا گیٹ کھول گیا کیسا لگ رہا آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ انجوائے کریں گے ابھی آپ ناظرین میں آپ کو دکھاتی ہوں ان لوگوں سے جو کہ بہت دور سندھ کراچی سے آئے ہیں آئے آپ کو ان سے ملواتے ہیں جی کیسا لگ رہا آپ کو آپ تھوڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنی دیر کے بعد اتنا ویٹ کرنے کیا کتنی دیر انتظار کیا دو گھنٹے ہم یہاں پوچھیں دو گھنٹے آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے تو مشکلات کا ساملا ہے ابھی ابھی کیا رہا ہے ابھی یہ کہ چلے ہم بہت ریول کر رہا بیٹھیں گے تھوڑی دیر پھر جائے گے کچھ سہر و تفریح میں مگر کچھ کھائیں گے کچھ سر آپ بھی کراچی سے آئے ہیں جی ہم بھی کراچی سے آئے ہیں اچھا اب آپ کا کیسا لگ رہا ہے آپ کا سفر جو ہے آپ کامیاب ہو گیا ہے اب کامیاب ہو گیا اب آپ یہاں پہ تفریح کریں گے جی کب تک رکیں گے دے آب گھنٹا اور رکیں گے آدھا گھنٹا صبح سے ویٹ کریں صرف آدھا گھنٹا رکیں گے اب شائی مسجد بھی دیکھیں گے آچھا اس کے بعد آگے جائیں گے پھر آپ نے واپس جانا ہے صلو اللہ مسجد کہا ہے ہم بنیر سے آئے ہیں بنیر سے کب کی آیا ہیں دو دن ہوئی ہیں نہیں یہاں پہ کب کی آیا ہیں ابھی آگیا ہے آپ کو جی 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 چاہاں لگ رہا ہے اب آپ کو لاور تو بہت اچھا شیر ہے نا پاکستان پاکستان تو پاکستان تو پاکستان کا دل ہے نا پاکستان کا تصور ادھر سے بنا ہوا ہے جہاں سے آئے ہیں وہ کیسے وہاں کے گورنمنٹ کیسے وہاں کے تریقین صاحب کیسے وہاں کے تحریکین صاحب کے بارے میں میں تمہیں انٹریو نہیں دے رہا ہوں وہ دے گا وہ ان تحریکین صاحب کا بندہ ہے میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے تو آپ ان کے بارے میں کچھ بتا دیں ہمیں نواز شریف تو ہماری جان ہے نا مران خان صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ نون لیگ صاحب کے جو ہمارے نواز شریف ہے وہ چور ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں نواز شریف تو چور نہیں ہو سکتا ہے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ بتا ہے یہ جو پاکستان کے بڑے بڑے منصوبے ہیں نا یہ نواز شریف نے بنائی ہے نا آپ میٹرو کو دکھ لے آپ موٹر ویس دیکھ لے نا پاکستان میں جو بھی کام ہوا ہے اٹمی دماغے سے لے کر پاکستان کی جان جو ہے وہ نواز شریف ہے نا ابھی جب سے عمران خان صاحب اٹھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ عمران خان ہمارے صوبے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے نظر تو نہیں آ رہا ہے نا ایک میٹرو بس بنائے وہ بھی بنانی ہوئے پشاور میں نا آپ کا کس پارٹی سلیش رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق تحریک انصاب سے ہے پارٹی کے بارے میں ہمارے جو وزیری آزم ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہے گیا جی آپ کہہ رہے نا کہ وہ چور پوری عدالتوں نے ثابت کر دیا تو یہ جو مہنگائی ہے یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اب زیادہ پہلے کیوں نہیں تھی مہنگائی تو بھی انہی کی وجہ سے ہے کیسے ان کی وجہ سے ان کی حکومت میں تو ہوئی نہیں تھی یہ تو اب ہو رہی ہے نا یہ مافیا ہے کیسا مافیا ہے بڑے بڑے ڈاک ان کے ساتھ ہے کارخانے ان کے ہے تو مافیا تھا تو تب ہونی چاہیے تھی اب کیوں ہو رہی ہے خان کو بدنام کرنے کے لیے کسی نا کیسے نہیں وہ کیسے کر سکتے اب تو عمران خان صاحب کی حقومت ہے تو ان وہ کیسے بدرام کر سکتے ہیں نہیں بدنام اس طرح کر سکتے ہیں مہنگائی لاکر کیسے مہنگائی لاکر وہ خود ہمارے پاس اس وقت نواشریف صاحب اور عمران خان صاحب دونوں کے نمانے ہیں جی بتائیں آپ بتائیں یہ بولتا ہے نا کہ آپ نے مہنگائی کی بات کی نا یہ جو عمران خان بن نگالہ سے آئے کہ جو بیان کر رہا تھا نا وہ بولتا ہے جو عمران چور ہوتا ہے اوپر سے نا لنگائی اس کی وجہ سے آتی ہے نا جیس یہ تو ان کی عمران یہ صحیح ہے لیکن اس وقت تو عمران کو پتہ نہیں تھا کہ خزانہ حالی پڑا ہوگا سب کچھ انہوں نے لٹھایا ہوگا خزانہ خالی تھا انہوں نے مہنگائی کیوں نہیں نہیں خزانہ خالی تھا اور اوپر سے وہ خزانہ آپ کہہ رہے خزانہ خالی تھا آپ کہہ رہے بڑا ہوا ہے اب کیسے بڑے گا خزانہ خالی ہے تو اب بتائیں وہ کیسے بڑے گا غریبوں کا خون چوچو اس کے ہم نے انچوروں سے پیسے لیے تین ساڑھے تین سو ارب روپے نیب نے نیب نے ریکار کے نیب جو ہے نا یہ بالکل اختصاب والا ادارہ نہیں ہے یہ نیب نیازی گھر جوڑے یار میں تمہیں کیا بتا دوں نا میڈم وہ بولتا ہے نا خزانہ جو حالی تھا نا تو نواز شریف کی دور میں ایک روپے کی منگائی نہیں آئی ہوئی تھی ریکار پہ بات ہے نا مہنگائی نہیں تھی مہنگائی تو بہت زیادہ تھی لوگ کو کانا بھی نہیں کر رہا ہے نواز شریف کی آہد میں میں نے خود چوکر کہے پہلے مہنگائی زیادہ تھی یاب ہے آپ زیادہ مہنگائی لگ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے بہت زیادہ مہنگائی نہیں تھی وہ باہر سے قرضہ لے رہا تھا یہ جواب ہے یہ قرضہ نہیں لے آپ کو کیا لگتا ہے میں کہیں پہلے زیادہ تھی یاب ہے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم مزدور آدمی ہیں ہم مزدور آدمی ہیں ہم دن کو کام کرتا ہے لیکن جتنا بھی میں لگتا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے سے زیادہ ملک کے ساتھ ہے وہ امران خان ملک کے ساتھ ہے ملک کے ساتھ آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو حکومت کے بارے میں کچھ بتائیں گے میں کیا فیلو آپ کو کیسا لگا ہے حکومت تو سی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ میں کائی کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ملک کے بارے میں تو پوچھو مت اچھا یہ چیز نہیں ہے جو ملک نہیں ہوا ہے پہلے زیادہ تھے یا آپ زیادہ بہت زیادہ ہو گیا اب پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے کہاں سے آئے آپ کوئٹہ سے آئے فیملی کے ساتھ آئے فیملی کے ساتھ آئے آج بہت افسوس ہوا ہے دس بجے ہم لوگ آئے دس بجے صبح دس بجے کیا آپ ادھر آئے میں صبح دس بجے آئے ہوئے تھے گیٹ پہ نہیں چوڑ لیتے کہتا ہے وی آئی پی مومنٹ آیا ہوا ہے اچھا چار بجے کے بعد آپ آ جانا تو آپ کھول گیا اچھا تو مہنگائی کے خلاف امران خان صاحب کو کیا میسیج دینا چاہیں گے امران خان صاحب کو یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا غریبوں پہ رحم کریں دنیا میں اس طرح نہیں ہو رہا ہے جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے آپ کن کے ساتھ ہیں امران خان صاحب کا آتھ ہے نوار شیف کے ساتھ ہے نہیں ہم تو امران خان کے ان کے ساتھ ہیں جی اسلام دکم کہا سے آیا آپ اسلام میں ادھر سے یادگار کے پاس سے آیا یادگار کے پاس سے کیا نام آپ کا محمد ماجد کب سے آیا ہے ادھر آپ مجھے تقریباً پونہ گھنٹا ہو گیا ہے مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی کا نائی پوچھو کیونکہ گریب تو پہلے ہی گریب تھا امیر جو تھا وہ بھی پریشان اور گریب بھی پریشان ہے تو عمران خان صاحب کو آپ کیا میسیج دینا چاہے عمران خان کے بارے میں بس کوئی اچھے الفاظ نہیں ہے نواشریف نواشریف ہے ہماری دل جان نواشریف ہے شیر شیری ہے اسلام علیکم کہاں سے آئی آپ ہم یہیں کب سے آئے ہیں ہم ابھی کچھ دیر ہوئی ہے ابھی کچھ دیر پر اور ان مجسموں کے ساتھ کیسا لگ رہے آپ کو بہت اچھا اچھا یہاں پہ ہمیشہ مہمان آئے میں ہم انہیں گھومانے لائے اچھا مہمان آئے میں تو یہاں پہ آپ ڈیلی آتے ہیں نہیں ڈیلی تو نہیں کبھی کبھی آتے کیسا لگتا ہے آپ کو بہت اچھا کوئی عمران خان صاحب کو آپ میسیج دینا چاہیں گی نہیں جی منان خان صاحب کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے مہنگائی کے بارے میں کہ عوام کو تھوڑا سا ریب ملنا چاہیے اور یہ جو اتنا وائرس کی وجہ سے سکول بن کیے میں وہ کھلنے چاہیے اور ہر جگہ کھلی ہے صرف ایڈوکیشن ہی بند ہے بچوں کی اچھا کرونا کے منطلق ایسو پیس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی آپ مطلب وہ تو عوام کچھ کری نہیں رہی ہر جگہ سب پاکس ماریج ہال سب کچھ کھلیں سکول کالجیز وغیرہ میں سب تاولوں میں تو یہ ساری چیزوں کا ہو رہا ہے یہاں پہ نہیں ہو رہا بہت شکریہ آپ ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہاں سے آئیں آپ ہم ادھر سے آئیں ہیں پاس سے آئیں ہیں ٹھیک ہے مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی آپ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو چکی ہیں پہلے زیادہ تھی یا آپ زیادہ ہو گئی ہیں اچھا تو عمران خان صاحب کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی مہنگائی کے بارے میں کہ غریب و عوام کی جو کمر ٹوٹی ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے اس کے بطلق آپ کوئی بات کہنا چاہے عمران خان صاحب نے کونسی خود کام کرنا ہے انہوں نے دبس بیٹھ کے حکم ہی چلانا ہے ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کس طرح ہم لوگ گھر چلاتے ہیں اگر ہسپنڈ وائف دونوں بھی کام کر رہے ہیں تو پھر بھی کرکا گزارہ نہیں ہو رہا مہنگائی کافی زیادہ ہو گیا بہت زیادہ ہو گئی ہے صرف روٹی پوری ہو رہی ہے تو ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں گی کیا کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے ان کو اتنے ہی میسیج دے سکتے ہیں کہ وہ ہماری جان چھوڑ دیں اور مہنگائی کام کرتے ہیں جی اسلام علیکم آپ کیچن چلاتی ہیں اور مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی مہنگائی بہت ہے عمران خان کو کوئی کم کرے اچھا تو آپ کو کیا مشکلات پیش آرہی ہیں پہلے سے اور اب سے پہلے تھوڑی سی حسان تھا بہت مشکل ہو گیا ہر چیز بہت مہنگی ہو گیا بہت مہنگی آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی عمران خان صاحب کو ہاں جی کیا میسیج دینا چاہیں گی عمران خان کو کو کچھ کر دے کم کر دے مہنگائی وگرہ کھٹ کر دے اسی لیے خان صاحب اب آپ جا رہے ہیں وہاں پہ دوبارہ ابھی تو جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ جس طرح میں دو بجے آیا تھا ایک بجے آیا تھا آپ کی ایکسائٹمنٹ ہی وہ ختم ہو گئی وہ ختم ہو گئی لیکن پھر بھی جاؤں گے سیلے کوئی نہیں پھر بھی جائیں گے پھر بھی جاؤں گے ہاں ٹھیک ہو گیا جی ناظرین اس وقت منارے پاکستان کا جو ہے وہ گیٹ کھل چکے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام کتنی بیتابی سے بہت دور جا رہی ہے میرا کیمئرمین آپ کو دکھا رہا ہے اس وقت کہ عوام کتنی بیتاب ہے کتنی پاگلوں کی طرح دوڑ رہی ہے صبح سے جو لوگ پریشان تھے اس وقت جیسے ان کی خوشیاں سمیٹی نہیں جا رہی تو وہ بہت ایکسائٹیٹ ہے ساری عوام باگ کے جا رہی ہے